کوٹی سی پتی جی پہمینہ نے اپنے سوال کیا کہنے لگی چچا جان درد لڑکی ہوتی ہے یا لڑکا میں نے کہا لڑکا وہ بولی کیوں میں نے کہا درد ارتی نہیں ارتا ہے اچھی ہوتی نہیں اچھا ہوتا ہے اس نے خجت کی کہ درد کو لڑکا کیوں کہتے ہیں میں نے کہا اس لیے کہ وہ شریر ہوتا ہے تام کرتا ہے لڑکیاں تو شرارت نہیں کرتی وہ تو تنگ نہیں کرتی آرام پہنچاتی ہے نا او جی تکلیف تو لڑکی ہے پر آرام تو لڑکا اس پر میں ذرا چکر آیا بات بنانے کو کہا بھائی بعض لڑکیاں بھی تو کچھ شریر ہوتی ہیں تو تکلیف ایک ایسی ہی شریر لڑکی ہے لیکن دیکھو خوشی لڑکی ہے اور رانج لڑکا اکثر اچھی اچھی چیزوں کو لڑکی ہی بنایا جاتا ہے اس پر وہ سوچ میں پڑ گئی پھر بولی اچھا تو ان چیزوں کو لڑکی اور لڑکا کون بناتا ہے میں نے کہا بولنے والے انہیں بنایا ہے جیسے علامیہ نے کسی کو لڑکی کسی کو لڑکا بنا کر پیچ دیا وہ بولی وہ تو اس لیے بناتے ہیں کہ بڑے ہوں گے تو ان کا شادی بھی آگ ہو جائے گا تو کیا درد اور تکلیف کبھی شادی ہوتی ہے پہلے تو میں فقط آس دیا کچھ نہ کچھ تو مجھے کہنا تھا میں نے کہا ہاں ہاں ہو سکتا ہے بلکہ ہوتا ہے جسمانی ذرد کا دلی تکلیف سے جوڑ لگتا ہی ہے دونوں ایک ہی ذات کے ہیں تہمینہ پوچھتے ہیں تو پھر کہا ان کے بچے بھی ہوتے ہیں میں نے کہا ہاں ضرور ہوتے ہیں آہیں آنسو کراہیں سسی انہی کے بچے تو ہیں آنسو کو شاید لوگ شریع لڑکا ہی بتاتے رہے ہیں آنسو ٹھہڑتا نہیں گھر سے نکل پڑتا رہے وہ بولی ٹھہری ٹھہری ایک آنسو کو چھوڑ کر باقی لڑکیاں ہی لڑکیاں ہیں میں نے کہا کیا مزارکہ ہے ان کے لئے کوئی جیزا غیر تو بنانا نہیں پڑتا اب اس نے پوچھا کہ انہیں پہ جانتے کیسے ہیں کہ کون لڑکی ہے اور کون لڑکا میں نے کہا کہ مذکر اور مونس کی کچھ واضح علامتیں ہوتی ہیں مثلا یہ پر ختم ہونے والے الفاظ مونس اور علیف پر ختم ہونے والے الفاظ مذکر جیسے امی ابا نانوی نانا مرغی مرغا بکری بکرا تمہاری چچی اور میں تمہارا چچا رہمینہ پھر سوچنے پڑتی بولی تو بھائی کو بھائی کہنا تو ٹھیک نہیں ہوگا ہاں کہا کروں اور آبا کو آکی مگر یہ تو بڑی گڑپڑ کی بات ہے دھوگن کو دھوبی کہوں اور دھوبی کو دھوبا میں نے باپ کو رکھ بدنے کیلئے کہا دیکھو بعض لفظوں میں جو آخر میں یہ آتی ہے یہ ان کے پیشے گزار کرتی ہے جیسے دھوبی درزی نائی کسائی وغیرہ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی میں نے کہا کہ شروع میں جب میں کسی اور دنس میں چاہوں گا آپ نے گیا حنا پھر